بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درمینے سائز کی پیاز جس کو باریک چوپ کر کے استعمال کرنی ہے کوٹی لال مچ ایک کھانے کا چمچ نمک خصبے ذائقہ یا پھر ایک کھانے کا چمچ لال مچ پوڈر ایک چائے کا چمچ ثابت زیرہ ایک چائے کا چمچ ہرہ دنیا چوب کی آوچار کھانے کا چمچ اور سویا چوب کی آوچار کھانے کے چمچ ہری مرچیں چار عدد دن کو بھی باریک کٹ لیں اور تیل چار سے پانچ کھانے کے چمچ زیادہ نہیں ڈالی جیسے تیل تھوڑا سا گرم ہوگا تو میں نے پیاز ڈال دیئے پیاز کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے زیادہ کلر نہیں دینا جیسے پیاز نرم ہوئی ہے تو درگس میں نے ڈال دیا جیسے درگ لسن کو کلر آیا تو کیمہ میں نے ڈال دیا کیمہ ڈال کے آپ نے اس کے پر ڈکن نہیں دینا نہیں تو اس کیمہ میں سمیل بیک کی رہ جائے گی اس طرح سے مکس کر کے درمیانی آج پہ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں اور بیچ میں چمچ بھی چلاتے رہیں ساتھ ہی جو خشک مسائلیں آپ کو دکھائیتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہری مرچے جو دکھائیتے ہیں اس میں سے آدھی میں نے استعمال کی ہے آدھی میں باعت میں ڈال دیا ہی اب دیکھیں کیمہ نے پانی چھوڑ دیا جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اس کو بھونتی رہوں گی اکیمہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے پانی اس کا خشک ہو گیا نیچے لگنے لگا تھا تو میں نے جولہ بند کر دیا اب جولہ بند کر کے اس کا میں تھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی ہوں پھر جو آپ کو سوئے اور ہرہ دنیا آپ کو جو دکھایا تھا وہ میں مکس کروں گی کھیمہ تھنڈا ہو چکا ہے بول میں نکال لیا میں نے اور ہرہ دنیا اور سوئے میں نے ڈال دیا یہ میہدے میں میں تھوڑا سا پاہن ڈال کے اس کی مینی لئی بنا لی ہے سموسوں کو جوڑنے کے لیے اس طرح سے پہلے اس کو بھال دیں سموسی کی پٹی کو جو اس کی پوکٹ بن جائے گی تو آپ اس کے اندر اس کیمہ کی فیلنگ کر لیں یہ دیکھیں دنیا اور سوئے کا بلکل بھی کلر خراب نہیں ہوا اس لئے ایک کیمہ کو میں نے ٹھنڈا کر کے پھر اس میں میں نے ڈالا ہے اس طرح سے آپ اس کے برکے رکھیں اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا دنیا اور سوئے کا اور اس کی خشبو بھی باقی رہے گی تو اس طرح سے اس کی فیلنگ کر کے اس کو اچھے سے جوڑ لیں اب ایک کلو کیمہ کے تیس سموسے بنے تھے اب مجھے جتنے چاہیے ہوگے میں فرائی کروں گی باقی میں فریز کروں گی ایک دفعہ پھر دیکھ لیں جہاں سے یہ پٹی کھلی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو تو آپ اس کو مہدے کے پیسٹ لگا لیں تو اچھے سے وہ بند ہو جائے گی سیل ہو جائے گی تاکہ جب ہم فرائی کریں تو تیل اندر نہ جائے ابھی میں نے چھے سموسے تیار کیے اس کو میں فرائی کر لوں گی باقی جو بچے ہیں اس کی فیلنگ کر کے میں فریز کر لوں گی اس طرح سوئل گرم کریں اور درمیانی آج پہ آپ اس کو فرائی کر لیں سموسے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ابھی آپ اس کا فائنل لک دیکھ لیں اگر ریسپی اچھی لگی ہے لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اللہ حافظ